بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں بہت ہی مزیدار سنڈے اسپیشل بریک فاسٹ یہ ایک ایسا بریک فاسٹ ہے جو کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار دیکھنے میں بھی خوبصورت کلر فل اور بہت ہی زیادہ ہیلڈی بھی کیونکہ سنڈے کے دن جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کی چھوٹی ہوتی ہے وہ گھر پر ہوتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کچھ بریک فاسٹ میں ایسا کھایا جائے جو بہت دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو ذائقے دار بھی ہو اور ہیلڈی بھی ہو بریک فاسٹ میں سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کچھ لوگ چپاتی کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پراتا کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بریٹ کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ آج کی ہماری جو مزیدار سی ریسپی ہے یہ آپ بریٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے تو ریسپیاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم خوبصورت سی کڑائی میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے اور جیسے ہی آئل جو ہے ہمارا وہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے جی فلیم کو جان پر ہم نے میڈیوم کیا ہوا ہے میڈیوم فلیم پہ ہی آلووں کو ہم فرائی کریں گے آلو کو ہم اتنا فرائی کریں گے کہ آلو جو ہیں بلکل سوفٹ ہو جائیں کوک ہو جائیں میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی ریسپی لاؤں جو مزے دار بھی ہو ہیلڈی بھی ہو اس کو بنانا جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ آلو جو ہیں ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ گولڈن آ چکا ہے اور آلو بلکل کوک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرکلسن کا پیشٹ ہم اس میں 1 ٹی بلسپون ایڈ کریں گے اب ادرکلسن کے پیشٹ کو ہم آلو کے ساتھ اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو کچھا فلیور ہے وہ دور ہو جائے اب ہم ایڈ کریں گے اس ریسپی کے جان 1 ٹی سپون کلانچی اور ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرا بھی آٹ کریں گے زیرا اور کلانچی کو بہت زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ کے لئے ہم اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پودر مسالے ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچی اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچی پودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے وان ٹی سپون دھنیا پودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچی پودر ایڈ کریں گے نمک جو ہے یہ ہم وان ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ایڈ کریں گے اور اگر گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں یا بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ مرچی جو ہے تھوڑی سی آپ اس میں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ پودر مسالے جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے فرائی بھی ہو جائیں اور جلے بھی نہیں ماشاءاللہ سے یہ جو ریسپی ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جس کو کھانا بنانا بلکل بھی نہیں آتا ہے آپ یقین کریں وہ بھی آسانی سے اور بہت کم ٹیم میں اپنے گھر پہ بنا سکتا ہے کیونکہ اتنی آسان ریسپی جو ہے اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے سبزیاں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتنی خوبصورت ہم نے کٹنگ کی ہے شملا مرچی ہم اس میں ایڈ کریں گے دھائی سو گرام پیاس جو ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دھائی سو گرام اب ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کریں گے ٹماٹر جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چار عدد اور اس ریسپی میں ٹماٹر ہی جائیں گے ٹماٹر ہی آپ نے ایڈ کرنے ہیں ٹماٹر پیوری جو ہے وہ اس ریسپی میں نہیں جائے گی اب یہاں پر پانی ہم نے بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم ان کو ہچی طرح سے مکس کریں گے مسالے کے اندر تاکہ اس کے سارے فلیور جو ہیں وہ ان سبزیوں کے اندر آ جائیں اور کور سے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین نٹ ہو چکے ہیں سبزیں جو ہماری ہیں وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ سوفٹ آپ نے ان کو نہیں کرنا تھا اب ہم اس کے اوپر گرین مرچی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر دھنیا بھی ایڈ کریں گے تو پراتھے جو ہیں وہ ہم نے پہلے سے ہی تیار کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مزیدار سا کلر فل سا بریک فاسٹ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم آپ کو اس کا فینل لک دکھائیں گے آپ کو اگر یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہ اللہ حافظ